اہر وطن السلام علیکم میرے مخاطب آج اس ملک کی سیاسی اشرافیہ ہے میں ان سے ایک گزارش نہیں بلکہ ایک ان کو مشروع دینا چاہتا ہوں جو اس ملک کے نبے لاکھ اقلیتی شہریوں کے مفاد میں بھی ہے اور پاکستان کی جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں جو حکومت سازی میں عیصہ رہیں گی جو بلکہ وزارت عظمہ کی امیدوار جماعتیں ہیں ان کے لیے خصوصاً یہ پیغام ہے یہ مشورہ ہے کہ دیکھیں قیام پاکستان سے لے کر آج تک پاکستان کی جو مذہبی اقلیتیں ہیں پندرہ الیکشن میں ان پر تین جو نظام انتخاب عظمائے گئے مخلوط میں یہ ہے کہ مذہبی شناف پر ایک بھانجبن پیدا ہو جاتا ہے کوئی ہمارے پاس آج تک جو نیشنل اسمبلی کا ریکارڈ ہے وہ فورٹی سیون سے بتاتا ہے کہ صرف دو بندے ڈائریکٹ الیکشن میں منتخب ہو سکے اس کے بعد جداغانہ تو جداغانہ میں ایک سیاسی شودر بنا دیا جاتا ہے معاشرتی طور پر بالکل جو غیر مسلم شہری ہیں وہ اچھوت بن جاتے ہیں اس کے بعد موجودہ انتخاب جو کہ انیس سو پچتر میں چوتھی آئینی ترمیم کے ساتھ یہ تجربہ کیا گیا تھا ایک الیکشن اس میں ہوا تھا ستتر والا لیکن وہ ظاہر ہے وہ کسی نے مانا ہی نہیں تھا پرویز مشرف نے بعد میں دوہزار دو میں پھر اسی کو رسٹور کیا یہ جب پانچ دفعہ چلا تو اس میں یہ خامی سامنے آئی کہ ٹھیک ہے اس میں مخلوط والا قومی ووٹ بھی بچ گیا لیکن اس میں جو مذہبی شناخت پر جو چونتیس بندے چوبیس ایم بی ایز اور جو دس ایم این اے منتخب کرتی ہے وہ سیاسی اشرافیہ خود کرتی ہے تو ان میں اور ان نوے لاکھ لوگوں میں بالکل ڈسٹنس ہے آپ یقین مانئے آپ کا کوئی جو اقلیتی معاملات میں آپ کا جو ایڈوائزر ہے جن کو آپ ایمینے بناتے ہیں سینیٹر بناتے ہیں ایم پی ایز بناتے ہیں وہ کبھی آپ کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ پچانوے پرسنٹ لوگ اس مجودہ نظام سے جو دو ہزار دو سے آج تک شروع ہے جس میں کوئی پانچ دفعہ انتخاب ہو چکے ہیں یہ چھٹا انتخاب ہے لوگ اس سے بالکل شاکھی ہیں اور وہ ووٹ دینے نہیں نکلتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں یہ کچھ جماعتوں کے نمائندے ہیں یہ بہت آئیڈیل نظام انتخاب ہو سکتا ہے اقلیتوں کے لیے جو بھی بندہ اس پہ انیشیٹیو لے گا اس کو بینر قوامی نیک نامی بھی ملے گی اور یہ نبی راکھ لوگوں کے کوئی پنتالیس راکھ بوٹر ہیں جو پاکستان کے ایٹ ففٹی نائن حلقوں میں جہاں جہاں جنرل الیکشن ہونے ہیں دو سو چھے سٹھ قومی اسمبلی ٹو نائنٹی سیمن پنجاب اسمبلی اور اس کے بعد صدھ اسمبلی کی ایک سو تیس جو نشستیں ہیں ان پہ یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں اور ان میں سے بیس نیشنل اسمبلی کی سیٹیں پنجاب اور سندھ کی اور اسی طرح پنتالیس سے پچاس جو پنجاب اور سندھ کی صوبائی اسمبلی کی سیٹیں ہیں ان پر ان کے ووٹ فیصلہ کن ہوتے ہیں فیصلہ کن یعنی جتنے سے کوئی امیدوار ہارتا یا جیتتا ہے اتنے حلقوں میں وہاں اقلیتی ووٹر ہوتے ہیں تو جو بھی سیاسی جماعت صرف اس الیکشن کمپین میں یہ اس پچتر سالہ مسئلے کو حل کرنے کے لیے صرف ون لائنر کہے گی کہ ہم اقتدار میں آ کر پاکستان کی مذہبی اقلیتوں کے لیے انتہابی نظام کو ریوزٹ کریں گے اور اس میں انصاف پر مبنی شفافیت کے ساتھ آئین کی رہنمائی میں ممولی سی آئینی ترمیم کریں گے یقین مانیے جس طرح اس وقت ساری سیاسی جماعتیں یہ جنگ ہے بقیدہ سیاسی جنگ بنائی ہوئی ہے جس طرح مارے مارے پھر رہے ہیں ایک نشست کے لیے تو یہ کوئی غیر آئینی مشرانی میں آپ کو دے رہا کوئی غیر قانونی نہیں دے رہا کوئی غیر انسانی نہیں دے رہا کوئی غیر جمہوری مشرانی نہیں دے رہا یہ آپ کے مفاد میں ہیں اور دیفنیٹلی اس ملک کی اقلیتوں کے مفاد میں ہیں اور دیکھیں آج کی اس جدید دنیا میں پوری دنیا میں قوموں کے ترقی کو ناپنے کے جو اشاری ہیں ان میں سے یہ ہے کہ وہاں کے کمزور طبقات کتنے مطمئن اور خوش ہیں اس انتہابی نظام سے لوگ بہت بے چین ہیں جو بھی سیاسی جماعت اس کو کیپٹلائز کرنا چاہتی ہے اتنے بڑے ووٹ بینک کو وہ کر لے آپ بھی خوش اور آپ کے یہ شہری بھی خوش اور آپ کو بینہ الکوامی نیک نامی بھی ملے گی حکومت ملے گی حکومت میں آنے کے بعد پھر آپ جو کریں گے سو بسم اللہ لیکن اس وقت آپ اس کو استعمال کریں میرا لالچ یہ ہے کہ ان پنتالیس لاکھ ووٹروں کی نبی لاکھ حبادی کی جو اس ملک کے اس دھرتی کے بچے ہیں حب الوطن پاکستانی ہیں کہ ان کا مسئلہ اجاگر ہو اور آپ اس کی طرف توجہ دیں اکل بھی شباز شریف صاحب نے بیان دیا ہے کہ جی پاکستان کی اقلیتوں نے اسپیشلی انہوں نے کہا جی پاکستان کے مسیحوں نے بہت کردار ادا کی ہے ملک کی ترقی میں تو ملک کی ترقی میں اگر اتنے ہی کردار ادا کی ہے تو ان کے لیے کچھ سوچیں بھی کیونکہ اس سے ایک خودکار نظام تیہ ہو جاتا ہے جو حکومت اور ریاست کے لیے بھی بہت بڑے سردرد کم کرتا ہے کہ وہاں ایک آٹومیٹک خودکار نظام تیہ ہو جاتا ہے جو یو سی سطح سے لے کے نیشنل اسمبلی تک کے جو لیڈرشپ جو پیدا ہوتی ہے امرج ہوتی ہے وہ ریاست حکومت اور شہری کے درمیان ایک رابطے کا ایسا ایک نظام بنا دیتی ہے کہ جس سے شہری بہت مطمئن ہو جاتے ہیں تو آپ اس کے لیے ضرور کریں اور آپ نے دیکھے پچھتر سال میں کبھی بھی نہیں سوچا لیکن اس وقت اس لیے میں یہ اجاگر کر رہا ہوں کہ اپنی بیس قومی نشستوں کے لیے اور پینتالی سے پچاس صبحی اسمبلی کے نشستوں کے لیے اس صرف ایک ون لائنر آپ کو یہ فائدہ دے سکتا ہے تو اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھا لیں بہت شکریہ موسیقی